ناظرین بھارت میں بے قابو کرونا کی تمام طرح زمداری موڈی اور موڈی کی گورنمنٹ پر ڈال دی گئی ہے اور ہائی کورٹ نے اس سب تباہی پر الیکشن کمیشن کو بھی خصوص کو اٹھے رایا ہے مولانا تاریخ جمیل کی وہ ٹویٹ جس میں بھارت اور بھارتیوں کے لیے خصوصی دعا کی گئی تھی سوشل میڈیا پر چرچے ہیں دیکھتے ہیں لندن سے امجد چونکی کی ہے ناظرین بھارت کی کنڈیشن دن بہ دن بد سے بتر ہوتی جا رہی ہے میڈیکل سسٹم ٹوٹلی کلایفز کر چکا ہے لوگوں کو سڑکوں پر لٹا کے علاج کیا جا رہا ہے امیر لوگ جو ہیں ان کو ان کی گاڑیوں میں آکسیجن لگائی جا رہی ہے جبکہ سکھ کمیونٹی اور مسلم کمیونٹی جو ہے وہ لوگوں کو فری سیلینڈر اور فری آکسیجن جو ہے پروائیڈ کر رہے ہیں ناظرین بھارت کے شہر مدراز کے ہائی کورٹ نے ایک بہت بڑا بیان دے دیا ہے ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ اس وقت بھارت کے اندر کرونا سے جو تباہ کاریاں ہو رہی ہیں اس کا ذمہ دار الیکشن کمیشن ہے کیونکہ الیکشن کمیشن نے یہ جو اس وقت مودی اور دوسری پارٹی جو جلسے اور جلوس کر رہے ہیں ان کو نہیں روکا اور ان کی وجہ سے آج بھارتیہ جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر دم توڑ رہے ہیں دوسری طرف انٹرنیشنل میڈیا نے مودی اور مودی کی گورنمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیا ہے امریکہ برطانیہ اسٹریلیا اور دیگر انٹرنیشنل اخبارات نے مودی کو بہت بری طرح کرٹیسائز کیا ہے جبکہ انڈیا میں سوشل میڈیا کے اوپر گودی میڈیا کو بہت بری طرح کرٹیسائز کیا جا رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ کم کم اب تو سچ بول پڑو اب تو باہر کے لوگ بھی سچ دکھانا شروع ہو گئے ہیں ناظرین اس کے ساتھ ساتھ اسٹریلین گورنمنٹ جو ہے وہ انڈیا کی فلائٹس کو بین کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے اس کے علاوہ انڈیا میں ملانا تارک جمیل صاحب کی بھی بڑی جے جے کار ہو رہی ہے ملانا تارک جمیل نے گدشتہ روز ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے انڈیا کے اوام سے ہمدردی جتائی اور ان کے لیے خصوصی دعا کی کہ اللہ تعالی ان پر اپنا رحم کرے اور بھارت کے اندر یہ جس فکر تباہی اور یہ جو عذاب آیا ہوا ہے اللہ تعالی اس کو دور فرما دے اس چیز کو لے کر بہت زیادہ جو ہے وہ چرچہ ہو رہی ہے کیونکہ جب ملانا تارک جمیل صاحب بیمار ہوئے تھے تو انڈیا کا مین سٹیم میڈیا جو ہے انہوں نے ملانا تارک جمیل صاحب کا مزاق اڑایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ملانا رو رہا ہے دیکھو بھائی ملانا رو رہا ہے اس طرح کی ٹویٹ کی تھی اس طرح کا مزاق اڑایا تھا جس پر انڈین لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ملانا تارک جمیل ایک بہترین انسان اور بہترین مسلمان ہیں کہ جو لوگ ان کے خلاف بولتے تھے وہ پھر بھی انہیں دعائیں دے رہے ہیں امجد چودری چینل فائب لندن